سعودی عرب وزارت داخلہ نے کرونا وائرس کے سبب سعودی شہریوں اور مکینوں کے مکہ مکرمہ میں عمرے اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کے یہ داخلی پر عارضی طور پر پابندی آیت کرتی ہے سعودی وزارت داخلہ نے اپنے ایک بیان کہا ہے کہ یہ فیصلہ کرونا وائرس کی صورتحال پر نظر رکھنے والی آلہ ستے کی کامیٹی کے سفارشات پر کیا کیا ہے سعودی شہریوں اور ملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی عمرے کو عارضی طور پر معتل کیا جا رہا اور جو ہی حالت میں تبدیلی آتی ہے تو اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے گی سعودی وزارت سہت نے گزشتہ دنوں کرونا وائرس کے پہلے معاملے کی تصدیق کی تھی اس محلق وائرس کا شکار ہونے والے سعودی شہری نے حال ہی میں ایران کا سفر کیا تھا اور بحرین کے راستے میں وہ ملک میں واپس آئے تھے ایران میں اس محلق وائرس سے آج تک بیانوی افراد ہلاک ہوئے ہیں اور قطعے بھر میں اس کے متاظرین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا جبکہ چین میں اب اس وائرس کا سور ٹوٹ رہا